یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو متعلقہ ذمہ داران گیریزنس، فوجی تنصیبات، جی ایچ کیو اور جناح ہاؤس کی سیکیورٹی اور تقدس کو برقرار رکھنے میں ناکام ہوئے ان ذمہ داران کے خلاف تعدیبی کاروائی عمل میں لائی گئی ہیں جن کی تفصیلات کچھ یوں ہیں تین افسران باشمول ایک لیفٹنن جنرل کے عوضے کے افسر کو ناکری سے برخواست کر دیا گیا ہے پندرہ افسران باشمول تین میجر جنرلز اور سات برگیڈیس کے عوضے کے افسران کے خلاف سخت تعدیبی کاروائی مکمل کی جا چکی ہے آپ کو ان سزاؤں سے یہ اندازہ ہوگا کہ فوج کے اندر خود احتسابی کا عمل بغیر کسی تفریق کے مکمل کیا جاتا ہے اور جتنا بڑا عوضہ ہوتا ہے اتنی ہی بڑی ذمہ داری نبھانی پڑتی ہے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ فوج کے احتسابی عمل میں کسی عہدے یا معاشرتی حیثیت میں کوئی دسٹنکشن نہیں رکھی چاہتی اس وقت ایک ریٹائیٹ فو سٹار جنرل کی نواسی ایک ریٹائیٹ فو سٹار جنرل کا داماد ایک ریٹائیٹ فو سٹار جنرل کی بیگم اور ایک ریٹائیٹ فو سٹار جنرل کی بیگم اور داماد اس احتسابی عمل سے ناقابل تردید شواہیت کی بنیاد پر گزر رہے ہیں خواتین و حضرات اب تک آرمی ایک کے تحت چلائے جانے والے مقدمات کے سلسلے میں ریٹائیٹ فو سٹار جنرل کی بیگم ایک ریٹائیٹ فو سٹار جنرل کی بیگم